ایک گھنڈے کا چویسو پیس نکالے گی اور یہ اگر کم سے کم کم سے کم ایک رپیہ ہو پیکٹ کا تو یہ چویسو رپیہ بنتا ہے گھنڈے کا میں اسے بھی نمکو مشین نہیں ایٹی ایم مشین کہوں گا یہ مشین کا یہ فیدہ ہے کہ کوئی بھی آدمی باہر جانے کے لیے یہ کوئی تین چار لاکھ لگاتا ہے پانی لاکھ لگاتا ہے یہ صرف سوہ دو لاکھ میں یہ مشین لیں اور اپنا روزگار اچھا چلا سکتے ہیں فیکٹری کا نظام اچھا چل سکتا ہے گھر میں کسی کونے میں ایک کونے میں چار بے چار بھوٹکی جگہ پہ یہ آپ کی اچھی فیکٹری چل سکتی ہے السلام علیکم والیکم سلام سر کیسے ہیں یہ لگا شکر ہے جو ناظرین کو اپنا طرف کروا دیں میاں صرف اہنان پیکنگ مشینری لاہور اچھا میاں صرف پہلے بھی آپ اپنی مشینیں دکھائیں ہیں آپ نے آج کون سی مشین دکھانے جا رہے ہیں یہ آج آپ کو نمکو سلانڈی پیکنگ مشین ہے اس پہ نمکو بھی نکلے گی سلانڈی بھی نکلے گی تمام پاپٹ کی ایٹ میں اس میں پیک ہوگی ایک بندہ اگر آپ کی یہ مشین خرید لیتا ہے تو اسے کیا فائدہ ہوگا اسے فائدہ یہی ہوگا کہ ایک مشین پہ وہ دس والی نمکو پانچ والی نمکو بیس والی نمکو اور سلانڈی پانچ والی جتنی پاپٹ کی ایٹ میں اور سب اس میں نکلے گی اس کو یہ فائدہ ہوگا ایک مشین پہ مختلف چیزیں پیک کی جا سکتی ہیں جی مختلف چیزیں پیک ہو سکتی ہیں اچھا یہ بتائیں کہ ابھی آپ نے پیکنگ کر کے تو دکھائی ماشاءاللہ بڑی اچھی آپ کی جو مشینری ہے وہ چل رہی ہے اگر کو بندہ لے کے جاتا ہے مشینری ہے اس میں مختلف طرح کے ڈیفارٹس جو ہیں وہ نکل سکتے ہیں تو اس کی بھی آپ ذمہ داری لیتے ہیں ہماری ذمہ داری ہے ہم نے ایک نمیدہ رکھا ہو ہے جو مسئلہ اگر بن جاتا ہے تو گھر میں جا کے اس کو حل کر کے آئے گا ٹھیک ہے اچھا یہ بتائیں کہ اس مشین کو لگانے کے لیے کتنے پیسے ہونے چاہیے اس مشین کو لگانے میں دو لاکھ روی چاہیے دو لاکھ اچھا ایک بندہ دو لاکھ لگا لیتا ہے تو دو لاکھ لگا کے پھر اس کے لیے جگہ کتنی ہوگی جگہ سمجھ لے کے چار بے چار فٹ میں یہ آپ کے سامنے کھڑی ہے چار بے چار فٹ کی جگہ ہونے چاہیے گھر کے کونے میں لگا لیں کسی کمرے میں لگا لیں چل جائے گی یہ گھر کے کمرے میں کونے میں لگا لیں چل جائے گی اچھا مشین لی لگا لی مشین سے اب پیسے کیسے کمائیں گے پیسے آپ کے سامنے ہے یہ میٹریل ریل لگانی ہے جو نم کو پیک کرنے ہیں اس کی ریل لگائیں اور نم کو اس کیپ کے اندر ڈالیں اور پیکٹ بنیں گے یہ ایک منٹ میں چالیس پیکٹ نکال لے گی اور گھنٹے کی پوڈیکشن آپ لگا لیں تقریباً کوئی چووی سو پیکٹ بنتا ہے ایک گھنٹے میں ایک گھنٹے میں چووی سو پیکٹ بنتا ہے اچھا کتنے بندے ایک گھنٹے میں چووی سو پیکٹ بنا سکتے ہیں جی ایک بندہ صرف ایک بندہ مشین کو پر جو مال ڈالے گا سامنے کھڑا ہو جائے بس ایک بندہ اوپر سے اوپر ہے اوپر کے اندر مال ڈالیں گے توڑے کے میں اور ادھر ریل لگی ہوتی ہے ریل لگائیں گے اور پیکٹ خود بخود بن کے نیچے گریں گے ٹھیک ہے بے شک آدمی جو ہے وہ بیٹھ جائے ادھر ادھر ہو جائے جی بیٹھ جائے پیچھے کھڑا ہو جائے جب مال ختم ہونا ہے اس نے مال ڈالنا ہے جب ریل ختم ہونا ہے اس نے ریل لگانی ہے بس یہ کام ہے آدمی کا اچھا نمکو پیکنگ تو کر لی نمکو کو بیچنا تھوڑا سا مشکل کام ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایزیلی بھک جاتی ہے جی ایزیلی بھک جاتی ہے سیل مین ہوتے ہیں سیل مین خود رابطے کر لیتے ہیں خوال سیل دکانیں ہوتی ہیں بڑی بڑی ان کے ساتھ رابطہ ہو جاتا ہے ایزی ہے کوئی صرف مشکل نہیں ہے اس کا مطلب ہے نمکو جو ہے وہ بزار سے خریدیں جی تو پیکنگ کر کر کے تو اپنے نام سے جو ہے وہاگے سیل کریں جی فیل جو اپنے نام کی بنائیں نمکو تیار جو باہر سے خریدیں اور پیک کر کے بیچیں نمکو سلانٹی کچھ بھی پیک ہی جاتا ہے جی کچھ بھی سلانٹی نمکو پاپڑ کی ایٹمیں جتنی بھی ہیں پاپس ہے جتنی بھی ایٹمیں پاپڑ کی اس کے اندر اچھا مشین تو خود با خود کام کر رہی ہے وہ ناظرین بھی دیکھ رہے ہوں گے اس میں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے یہ ان کا خیال رکھنا جو ہے وہ جس بندے نے خرید لیے اس میں کوئی نہیں اس میں صفائی ہے صفائی کر لیں جیدر کوئی تیل آنا ہے گریس لگنی ہے بس یہ لگا لیں اور اس میں کوئی اتنا تو صفائی ہے صفائی اس کی رکھیں بس صفائی کا کیا رکھیں باقی اس میں آپ نے وہ ہوا جو ہے جی سارا سسٹم لگا ہوئے ہوا والا بٹن بھی لگا ہوئے کیمرے کا بٹن لگا ہوئے یہ جو ہیٹر ہیں ان کے بٹن لگے گی ان کے سارا سسٹم لگا ہوئے مشین کے اندر صرف آپ نے اون کرنی ہے اور ہی لگانی ہے مال ڈالنے اور چلانی ہے اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی یہ جو مشین ہے اس کو کون لوگ لگا سکتے ہیں کن لوگوں کو یہ لگانی چاہیے یہ گھروں میں اکثر لوگ گھروں میں جو مزدور ہیں ان کا ابھی روزگار نہیں چل رہا تو یہ چلا لگائیں یہ چھوٹے بمانے میں کام جو ہے نا یہ چھوٹی فیکٹری بن سکتی ہے اس میں تھوڑے پیسے لگا کے فیکٹری بن سکتی ہے اچھا فیکٹری کب تک چلے گی آپ کی مشین جو ہے کب تک چلے گی ایک سال دو سال تین سال یہ ماری پندرہ بیس سال مشین چلے گی پندرہ بیس سال چلے گی جب ہیٹر ہی کوئی اس کے اندر ہیٹر لگتا ہے جب ہی کوئی جلے گا تو ہیٹر ہی جلے گا اور فیسے اس کو کوئی مسئل ہی باقی مشین جو ہے وہ آپ اس کی پندرہ بیس سال کی گرانٹی دیتے ہیں ٹھیک ہے سر بہت شکریہ اللہ حافظ